مووی کی سٹارٹنگ تین دوست ایلیس یا ڈینیل اور کرس سے ہوتی ہے چونکہ جارجیا کی پہاڑوں پر ہائیکنگ کے لیے آن دا وی تھی راستے میں ڈینیل کو پی جانا پڑتا ہے ڈینیل کی اپسنس میں کرس ایلیس سے کہتا ہے ہم کو کل رات کے بعد میں ڈینیل کو بتا دینا چاہیے پر ایلیس اسے سب بھولنے کا بولتی ہے جلدی ہی تینوں کا کو ایک جگہ کھڑی کر آگے پہاڑ پر چھڑنے کے لیے پیدل نکل پڑتے ہیں راستے میں ڈینیل بتاتا ہے ورلڈ وار ٹو کے ٹائم یہاں بہت سے بم گرائے گئے تھے جو لوگوں کو آج بھی ملتے رہتے ہیں راستے میں ہی ڈینیل ایلیس سے شادی کا پوچھتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کافی سمیہ سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور جلدی ہی وہ شادی کرنے والے ہیں پر ان دونوں کو کلوس دیکھ کر کے کرس کو چیلس فیل ہوتا ہے رات کو جب وہ ایک جگہ سٹے کرتے ہیں تو ڈینیل کرس کو پوچھتا ہے وہ اتنا اکھڑا کیوں ہیں کرس کہتا ہے تم میری فکر چھوڑو اور تم دونوں انجر کرو تمہاری شادی ہونے والی ہے جس پر ڈینیل کہتا ہے تم یہ مت سوچنا شادی کے بعد میں تمہیں بھول جاؤں گا جیسے ہم آج ساتھ ہیں شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی رہیں گے کرس خوش ہو جاتا ہے ڈینیل ایلی کو لے کر کے کیمپ میں سونے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں کرس بیٹھا انہیں دور سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ تب دیکھ کر کے جل رہا تھا نیک سے کرس سو کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ان کے سامان کو دیکھ رہا تھا کرس اس پر حملہ کرتا ہے تب ایلی ڈینیل وہاں آ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کرنے کو بولتا ہے تب ہی ڈیوی کو ایک لکھ سنائی دیتی ہے اور اس کی نجر کرس کے پہ کے نیچے دبے بوم پر جاتی ہے وہ اسے ہلنے سے منع کرتا ہے اور بتاتا ہے کرس لینڈ مائن پر کھڑا ہے اگر وہ جرہ سا بھی ہٹتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جائے گا یہ سن کر کے اور دیکھ کر کے سب پینک ہو جاتے ہیں پر ڈینیل کرس کو شاند کر ڈیوی کو ہیلپ لانے کے لئے بھیجتا ہے جس میں لگ پک چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں ڈیوی ہیلپ لانے کے لئے چلا جاتا ہے ڈینیل وہی کرس کے پاس کھڑا ایلی اسے کرس سے دور ہٹنے کا بولتی ہے پر وہ مانا کر دیتا ہے اور جب وہ ایلی کے پاس آتا ہے تو اس کے سیل فون میں سگنل آ رہے تھے تب بھی ان کے سیل پر ایک کال آتا ہے تو ڈینیل اس پرسن سے ہیلپ مانگتا ہے پر وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ کریکٹر لیز کی ہیلپ نہیں کرتے اور ایلی کو پرسٹیٹوٹ بتاتا ہے پر ان کو سامجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اب ڈینیل گرس کے پاس آتا ہے اور گرس کو بتاتا ہے جس پر گرس اسے سب سچ بتا دیتا ہے کہ ایک رات پہلے گرس اور ایلی نے میک آٹ کیا تھا ایلی کہتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ اسے سب سچ بتانے والی تھی اور پلیس مجھے معاف کر دو میں سب سچ بتانے والی تھی اور اب وہ اسے پلیس کو بلانے کا بولتی ہے اب ڈینیل بولتا ہے یہاں پر کوئی سیکنل ہی نہیں میں تو بس مجھا کر رہا تھا اور اب ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ راستے میں بریک ٹائم جب کرس ایلی ڈینیل کی اپسنس میں بات کر رہی تھی تو وہ سب اس نے سن لیا تھا درزل کرس بھی ایلی کو پیار کرتا تھا ایلی اس رات کے انسیڈینٹ کو مسٹک سمجھ کر کے بھول جاتی ہے پر کرس ایلی سے پیار کرتا تھا اور اب جب ڈینیل کو پتا چلا تو اس نے یہ سب ٹرپ بچھایا ایون یہ مائن بھی اسی نے لگایا تھا کیونکہ وہ چیٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا ایون ڈیوی بھی اسی کے پلان کا حصہ تھا اب وہ ایک پاپڑا ایلی کو دیتے ہوئے بولتا ہے کہ کرس کے آس پاس ایک بڑا سا گڑا کھو دو اور تم ہی ہو جو کرس کو بچا سکتی ہے اس کی آخری امید جس سے کہ وہ اس گڑے پہ کودے کا مائن بلاسٹ ہوگا یا تک وہ بچ جائے گا ورنہ وہ گڑا اس کی قبل بن جائے گا اور مائن سے کنیکٹی پینٹ کو بھی وہ نکال دیتا ہے اور بتاتا ہے مائن اب ایکٹیو ہو چکا ہے ایلی ڈینیل سے معافی مانگتا ہوئے وہ پینٹ واپس لگانے کا بولتی ہے پر ڈینیل گستے میں وہ پینٹ دور جنگل میں فیک دیتا ہے اور اپنا سامر لے کر کے جانے لگتا ہے ایلی واپس سے اسے روپنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کی کرتی تھی وہ بھی اسے پیار کرتی ہے لیکن ڈینیل اس کی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ریبی کو لے کر کے اب ایلی اس پینٹ کو تو ڈھون لاتی ہے پر وہ ہاف ٹوٹ چکی تھی وہ اسے لگانے کی کوشش کرتی ہے پر فی بھی وہ رسک لینا نہیں جاتی تھی اور ڈینیل کی بات گڑا کھوڑو کا ڈسائٹ کرتی ہے ایلی کا ڈک کھوڑنا سٹائٹ کرتی ہے وہیں دور سے ایک ایلیا نام کا بندہ جو کی شکاری تھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اسے لگا ایلی کسی کی باڈی کو دفنانے کے لیے گڑا کھوڑ رہی ہے اس کے ساتھ میں اس کا پیٹ ڈاگ بھی تھا اور وہ ڈاگ ایلی کی پیچھے بھاگتا ہے تب ہی ایلیا بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان دونوں پر اپنی گن پوائنٹ کرتا ہے اور دونوں کو ہینڈ ریز کرنے کا بولتا ہے وہ دونوں بھی یہ دیکھ کر کے پینک ہو جاتے ہیں اور دونوں اسے اپنی کنڈیشن بتاتے ہیں ایلی بتاتی ہے کہ کرس اس کا دوست ہے ایک مائن پر کھڑا ہے جو کہ ایکٹیو ہے ایلیا کو اس کی بادر سمجھ آ جاتی ہے ایلی اب اس سے کڑک ہوتنے میں اس کی ہیلپ مانگتی ہے ایلیا پہلے سب سچ سننا چاہتا ہے ایلی اور کرس کے دوارہ انہیں اپنی حقیقت بتانے پر اس سے ان کی باتوں پر وشواس ہو جاتا ہے ایلیا کہتا ہے وہ حیرت تو کر دے گا پر اس کے بدلے اسے کیا ملے گا ایلی کہتی ہے اس کے بدلے تم ہمارا چو بھی سامن ہے لے سکتے ہو ایلیا ان کا سامن چیک کرتا ہے جس میں اسے ایلی کی پینٹی ملتی ہے جسے دیکھ کر کہ وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اور عجیب سے حرکتیں کرتا ہے اور ایلی سے اس کی پہنی ہوئی پینٹی مانگتا ہے اور اس کے ساتھ میں جب بدلستی کرتے ہوئے اس کی پینٹی نکالنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر کہ کرس اسے دوکتے ہوئے اپنے سبی کارٹس اور پیسے دیتا ہے پر ایلیا کو پیسے ویسے کچھ نہیں چاہیے وہ اس سے ایلی کی پینٹی مانگتا ہے اور اگر وہ اس کی نہیں سنے گی تو وہ چلا جائے گا پر ایلی نیڈی ہو جاتی ہے اور وہ ٹینٹ میں جانے لگتی ہے لیکن ایلیا اسے دوکتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پینٹی یہی ہمارے سامنے ہی نکالنی ہوگی پہلے تو کرس اور ایلی دونا منع کرتے ہیں پر ان کے پاس میں ہیلپ کے لیے صرف یہی ایک اپشن تھا تو ایلی نیڈی ہو جاتی ہے اور اسی کے سامنے پینٹی نکال کر کے اسے دے دیتی ہے ایلیا کے ڈیل کے اکورڈنگ گڑڈہ کھوٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے تب ہی ایلیا کے بیک سے ریڈیو کے آواز آتی ہے اس بات پر ایلیا کرس دونا اس پر گرسہ کرتی ہے کہ اس کے پاس میں یہ سب سوٹس تھا لیکن اس نے چھپایا اب ایلی ایلیا سے ریڈیو کا یوز کرنے کے لیے مانگتی ہے وہ اسے ریکویسٹ کرتی ہے تاکہ وہ ہیلپ کے لیے کسی کو پلا سکے پر ایلیا پہلے منع کرتا ہے پر ایلی کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر وہ ریڈی ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے بدلے کیا ملے گا لیکن ان کے پاس میں اس کے بدلے اب اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تب ایلیا اسے کہتا ہے اسے اس کے کھر کی پینٹی کو کتے کی طرح میرے پاس لانا ہوگا جسے وہ دور فیکنے والا ہے ایلیا اس کی بات نہیں مانتی اور کٹاکوٹنن سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن وہ جردی ہی ہار مان جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلے اس کے بسکتا نہیں تھا اور ایلیا کی بات ماننے پر مضبور ہو جاتی ہے ایلیا اس کے پینٹی کو دور فیکتا ہے ویڈیو سے امرجیسی نمبر پر کال کرتی ہے پر لینگویز پراپلم کی وجہ سے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پاتی اس کے لئے بھی وہ ایلیا سے ہیلپ مانگتی ہے اور اس بار بھی ایلیا کنڈیشن رکھتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرنے پر ریڈی ہے پر ہر ایک میسیز کے زباب پر ایلی کو اپنے کپڑے ریموو کرنے ہوں گے ایلی کرس اسے وہاں سے جانے کا بول دیتے ہیں پر اسے واپس میسیز آتا ہے ایلیا ان سے وہی شرط رکھتا ہے اور انہیں دھمکاتا ہے پہلے میسیز کے آنسر پر ایلی کو اپنا ٹاپ ریموو کرنا پڑتا ہے اور واپس سے کوئی میسیز نہیں آتا تو ایلیا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو اسے واپس میسیز آتا ہے اور وہ لڈ کر کے آ جاتا ہے اور وہی ڈیل کنٹینیو کرنے کا بولتا ہے اس سب سے ایلی پوری طرح سے ڈر گئی تھی اس لئے وہ ایلیا کو وہاں سے جانے کا بولتے ہیں پر وہ ان پر کن پوائنٹ کر اسے گیم کنٹینیو کرنے کا بولتا ہے یہ دیکھ کر کے کرس اسے اپنی باتوں میں الچانے کی کوشش کرتا ہے اور ایلی کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے یہ سب دیکھ کر کے ایلیا کو گصہ آتا ہے اور وہ اپنے پیٹ کو اس کے پیچھے بھگاتا ہے اور خود بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کرس بھی پاس پڑے ایلیا کی گن کو کسی طرح اٹھا لیتا ہے اب کرس اس پر گن پوائنٹ کر اسے چھوڑنے کا بولتا ہے پر وہ اس کی نہیں سنتا کرس بھی گن نہیں چلانا جانتا کیونکہ اسے نشانہ لگانا بھی نہیں آتا تو وہ گولی ایلی کو بھی لگ سکتی تھی اس لئے وہ گولی نہیں چلاتا ایلیا ایلی کو کرس کے سامنے ہی ریپ کرتا ہے کرس یہ سب دیکھ کر کے گصہ میں شوٹ کرنے کو ہوتا ہے پر تبھی ایلیا کا ٹوک کرس پر حملہ کرتا ہے اور گن چل جاتی ہے اور وہ ایلی کو جاکا کے لگتی ہے کرس پر اس گڑے میں گر جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے ایلی مر چکی ہے اور وہ مائن فیک تھا کچھ دنوں بعد میں کرس ایک گھر پر جاتا ہے اور خود کو ایز ایٹوز انٹیڈیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے تانیا اس کی بیٹی لائکہ اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اسے لنچ انوائٹ کرتی ہے کرس پر ریڈی ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد میں ایلیہ اس گھر پر آتا ہے مطلب کی وہ فیملی اسی کی تھی وہ کرس کو اپنی فیملی کے ساتھ میں دیکھ کر کے چونک جاتا ہے کہ وہ اس تک کیسے پہنچا اور اسے وہاں سے جانے کا بولتا ہے تانیا اور لائکہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ایلیہ اسے خود کار سے چھوڑ کر کے آنے کا بولتا ہے اور باہر لے کر کے جاتا ہے کیونکہ وہ اس سب میں اپنی فیملی کو انوارف کرنا نہیں جاتا اور اسے کچھ دیر بعد لوٹ پر ملنے کا پول دیتا ہے پر کرس سے پہلے اس کے پیٹ ڈاگ کو گھائل کر لے کر کے واپس اس کے گھر میں گھوس آتا ہے یہ دیکھ کر کے ایلیہ سمجھ جاتا ہے اور اپنی گن لینے جاتا ہے پر اس سے پہلے کرس اس کے دونوں پیروں پر شوٹ کر دیتا ہے اس کی بی بی اور بیٹی دوڑ کر کے وہاں آتی ہیں اب کرس انہیں ایلیہ کو اٹھا کر کے اندر لے کر کے جانے کا بولتا ہے اور لائکہ سے تانیہ کے ہاتھ بے باننے کا بولتا ہے ایلیہ اس کے آگے گرگڑاتا ہے کہ اس کی فیملی کو چھوڑ دے پر کس اسے اس کی فیملی کو اس کی فیملی کو سب سچ بتانے کا بولتا ہے اور ٹھیک ایلیہ نے جیسا ایلی کے ساتھ میں کیم کھیلا وہ بھی اس کی بیٹی کے ساتھ وہی کھیل کھیلتا ہے وہ تانیہ اور لائکہ کو جبردستی ڈرنگ پلاتا ہے اور الیا کی کھاؤ پر بھی وہ وہی ڈرنگ کراتا ہے جسے وہ درست چھلاتا ہے اس کے بعد میں لائکہ پر گن پوائنٹ کر اس کی پینٹی نکالتا ہے اور دور سے کر کے کتے کے جیسے اسے اٹھانے کا بولتا ہے اور اب وہ اپنی گن میں صرف ایک پولٹ رینڈم لی رکھتا ہے اور لائکہ کو کپڑے دیمو کرنے کا بولتا ہے اور اگر گولی چلنے سے پہلے وہ نیوڈ ہو گئی تو وہ سچ میں بچ سکتی ہے ایلیا اور تانیا کرس کے آگے بہت گرگڑاتی ہے پر وہ ایک نہیں سنتا اور فرسٹ راؤن پر ہی کولی چل جاتی ہے اور ماسوم لائکہ ماری جاتی ہے یہ دیکھ کر کے کرس کو ہوش آتا ہے اور اسے کلڈ فیل ہوتا ہے اور وہ وہیں بیٹ جاتا ہے اور اس جگہ ہماری آج کی مووی کھتم ہو جاتی ہے